اسلام علیکم ولکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آج ہم سکھیں گے کہ ہم قرآنی آیات والی ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں کہاں سے آپ تمام مٹیریل لے سکتے ہیں فر ایکزمپل آپ کہاں سے ارہبک فونٹ لے سکتے ہیں کیسے انہیں ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں کیسے انہوں یوز کر سکتے ہیں جو آیات ہیں وہ کہاں سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فری ایمیجز اور فری ویڈیوز کہاں سے لے سکتے ہیں یہ سب کچھ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹسکیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو بہت اچھے سے ویڈیو کی سمجھ آ جائے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل براؤزر اوپن کرنا ہے اند سرچ بار میں آپ ٹائپ کریں گے انسپلیش اوکے تو یہ انسپلیش جو ہے یہ فری فوٹوز اور ویڈیوز کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو انلیمٹیڈ فری فوٹوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں جیسے یہ اوپن ہوگا تو اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آن لائن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو بھی ویڈیو یا جو بھی آپ کو امیج چاہیے آپ سرچ بار میں ٹائپ کریں فر ایکزمپل میں نے ریور ٹائپ کیا تو بہت ساری ریورز سے ریلیٹڈ جو امیجز ہیں وہ سامنے اوپن ہو گئی ہیں بہت ہی خوبصورت امیجز ہیں یہ اور یہ تمام فری ٹو یوز ہیں آپ ان کو ایزلی کر سکتے ہیں داؤن لائن تو داؤن لائن کیسے کرنے آپ نے جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی امیج ہے رائٹ سائٹ پر کورنر میں داؤن لائن کا اپشن آ رہا ہے آپ داؤن لائن پر کلک کریں گے آپ کی امیجز ڈاؤن لائن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں امیجز ڈاؤن لائن ہو رہی ہے فائل سیو ہو چکی ہے ڈاؤن لائن ہو چکی آپ کے فائل مینجر میں اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ایپ پر آپ نے آ جانا ہے پلی اسٹور ایپ پر پلی اسٹور پر آئیں گے اور سرچ بار میں آپ ٹائپ کریں گے اسلام 360 ایپ یقیناً آپ اس ایپ سے بہخوبی واقف ہوں گے انسٹالنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جیسے ہی آپ انسٹال ہوگی آپ اوپن کے بٹن پر کلک کریں گے اوپن پر کلک کیا تو اس طرح سے آپ کے سامنے تھی ایک ایلیگنٹ سا اور ایک سوبر سا اس کا انٹر فیز آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ نے کنٹینیو کا بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں سے سکپ کر دیں گے اس کو ادھر آپ نے انگلیش اردو یا کوئی بھی آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی لینویچ بھی سلیکٹ کر لیں اس پیج کو بھی آپ سکپ کر دیجئے فرس پیج پر آپ کے سامنے ورسز ہوں گی قرآنک سیکنڈ نمبر پر آپ کے سامنے آحادیث ہوں گی تھرڈ نمبر پر اسلامک ایونٹ کا کیلینڈر ہے فورت نمبر پر آپ کے سامنے قرآنک ورڈز ہے فرف نمبر پر دعائیں ہیں فرس نمبر پر قرآن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ القرآن پر کلک کریں گے فرس نمبر پر بائے سورہ اس کی کی کٹیگرازیشن کی گئی ہے سیکنڈ نمبر پر مارک بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے فیورٹس میں ایڈ ہوتی جائیں گی ہمیں جو آیت چاہیے جو بھی ہمیں ورسس چاہیے جو ہم نے یوز کرنا ہے ویڈیو میں ہم وہ سارچ کرتے ہیں میں سورہ فیل کو سارچ کرتی ہوں اس بھی سورت کی آیات کو آپ ویڈیو پر لگانا چاہتے ہیں آپ اس سورت کو سارچ کریں گے آپ کے سامنے وہ سورہ اوپن ہو کر آ جائیں گے آپ نے ارامک اور اردو دونوں آیات کو کوپی کر لینا ہے میں ٹرانسلیشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے رائٹ ٹاپ پر جب کلک کریں گے تو اوپشن آئیں گے ان میں سے آپ انگلیش پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس آیت کی ٹرانسلیشن انگلیش میں ہو کر آ جائے گی کوپی کرنے کے لیے یہاں پر شیئر کا ایک بٹن ہے شیئر کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر اوپشنز آ جائیں گے اونلی ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ ویڈ بیک راون تو آپ نے only text پر click کر دینا ہے یہ copy کا option آئیں گا copy پر آپ click کر لیں گے تو آپ کی جو انگلیش translation ہے وہ بھی آپ کے keyboard پر copy ہو چکی آپ کے mobile phone میں ایک notepad ہوگا تمام آیات کو paste کرتے جانا ہے آپ اس پر click کریں گے تو اس طرح سے options آئیں گے اسے detail پر بھی click کریں گے تو بھی آپ کے سامنے آیت اور اس کا اردو translation اوپنو کرا جائے گے اور آپ نے بالکل وہی method ہے copy کرنے کا اس کو select کر کے copy کریں گے اور پھر notepad پر جا کر paste کر لیں گے آپ نے جتنی بھی جتنا بھی ایک part آپ اپنی ویڈیو میں add کرنا چاہتے ہیں اس section کی Arabic, اردو اور انگلیش translation کو آپ copy کرتے جائیں گے اور notepad پر save کرتے جائیں گے ایک ہی بار آپ تمام آیات کو line wise save کر لیں گے تو آپ کے لئے ویڈیو میں use کرنا آسان ہو جائیں گے تو آپ کو time save کرنے کے لئے میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا fast کر دیا ہے اور میں اپنی سورہ فیل کی تمام آیات کو copy کر رہی ہوں one by one دھیان سے کیجئے گا کہیں پہ کوئی غلطی مت کیجئے گا کیونکہ Arabic ہے زیر زبر کی غلطی ہوگی تو ہمیں گناہ ملے گا جی تو میں نے سورہ فیل کی تمام آیات کو with انگلیش انڈ اردو translation copy کر کے اور اپنے نوٹ پیٹ پر paste کر لیا ہے اب بسم اللہ رحمان وحیم چاہیے سکرول کریں گے تو word by word قرآن کے ایک option ازرار اس پر کلک کریں گے اگر آپ نے کوئی بھی ایک سورہ کو open کر لینا ہے for example سورہ فاتحہ کو open کیا تو اس کی فرسٹ جو آیت ہے means بسم اللہ رحمان وحیم open ہو جائے گی with اردو translation اب اس پر کلک کریں گے ڈیٹیلز پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ڈیٹیل پیج آ جائے گا یہاں سے آپ Arabic اور اردو translation دونوں کو copy کریں گے اور again notepad پر top پر paste کر جائیں گے سورہ فیل اردو اور انگلیش translation کے ساتھ complete copy and paste کر لی ہے notepad پر اور اب ہم نے اس کو لے کر جانا ہے insert app پر insert open کریں گے آپ اس کو kain master میں بنا سکتے ہیں اور بھی کسی بھی آپ میں بنا سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہے new پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کے سامنے ویڈیو photo and all کا option آرہا photos پر for example میں اگر چاہتی ہوں instagram کے لیے بنانا تو میں نے instagram کی ratio select failure tick کے button پر کلک کر دیں گے photo کی duration کو بڑھا دیں گے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں dark background پر text زیادہ clear اور خوبصورت نظر آتا ہے اس لئے میں فلٹر آپ select کرنے جو اچھا لگے اس کی percentage کو کم اور زیادہ کر کے آپ اس کی intensity کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں for example میں نے یہ ایک filter select کیا اور میں نے اس کی intensity کو کم کر دیا ہے okay اب باریاتی ہے text ki Arabic font ہمیں چاہیئے اس کے لئے ہم کیا کریں گے گوگل پر جائیں گے گوگل پر جا کر search bar میں آپ نیب کرنا ہے Arabic font تو different websites آپ کے سامنے open ہو جائیں گی first website پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کو free میں بہت سارے fonts مل جائیں گے download کرنے کے لئے simply green color download button پر click کریں گے then download font پر کلک کریں گے کوئی بھی name دینا چاہیے name دے سکتے ہیں اس font کو click on download font to downloading start ہو چکی ہے file save ہو چکی ہے next اب ہم کچھ اور بھی fonts download کر لیتے ہیں for example میں second website پر کلک کرتی ہوں یہ تمام fonts بلکل free ہیں easily download کر اور اپنے ویڈیو مغیرہ میں use کر سکتے ہیں اس website پر Arabic کے بہت زیادہ خوبصورت fonts مجھے نظر آئے ہیں تو میں کچھ fonts کو save کر لیتی ہوں آپ کو جو جو fonts پسند آئیں آپ ان کو download کر لیتی چیئے فون download کرنے کے بعد اپنے insho tab پر آجانا ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے وہاں سے اپنے ٹیکسٹ ایڈ کر لینا ہے میں ٹیکسٹ ایڈ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن وحیم ہم لوگ fonts download کیے تھے اس کو insho tab میں install کرنے لگی اس کے لئے آپ font کے section میں جب آئیں پر second number پر down arrow ایک نظر مل جائیں گے جو کہ آپ نے download کی ہے جو جو font آپ install کرنا چاہتے ہیں insho tab میں ان کو select کر لیں اور ٹک کے option پر کلک کر دیں میں آپ کو apply کر دکھاؤ ہوں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح سے میں جو بھی fonts download کی تھے ان کو install کر لیا فونٹ آپ نے select کی آپ editing بغیرہ کر سکتے ہیں یہاں بہت سارے options آپ کو مل جائیں گے font color change کر سکتے font style change کر سکتے order لگا سکتے ہیں label لگا سکتے ہیں کوئی border نہیں لگانا چاہتے تو آپ simply font کی thickness کو increase کر سکتے ہیں اس کی percentage کو کم اور زیادہ کر کے آپ نے جو بھی text copy کیا تھا note pad سے ایک ایک کر کے وہ text اردو انگلیش اور arabic کو آپ وہاں سے copy کریں گے اور ان شوٹ ایپ میں لے کر آکے پیسٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن وحیم کا یہ translation ہے اردو translation تو اس کو میں نے ایک بات آپ نے جتنی بھی editing کر نی ہے جس طرح کا font چاہتے ہیں جس color کا font چاہتے ہیں Arabic اور English translation پر تمام settings ایک ہی باہر میں کر لی نہیں ہے تا کہ آپ کو بار بار نہ کرنی پڑے تو اس کے بعد سیکشن ہے وہ easy ہو جائے گا آپ کے لیے تمام verses پر بار بار editing کرنا نہیں پڑے گی تینوں translation اور انگلیش اور Arabic ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کی editing کریں گے ایک چھوٹا سا ایرو لگاو ہے تیکسٹ کے end پر اس پر کلک کریں گے تو آپ نے ویڈیو end پر کلک کر دینا ہے کیونکہ background کے according آپ کا text بھی increase ہو جائے گا یہ کام آپ نے تینوں text پر کرنا ہے انگلیش اور Arabic پر اگر آپ چاہیں تو اردو translation کا اور کلر کر سکتے ہیں اور انگلیش کلر اس کے fonts کو بھی چینج کر سکتے ہیں دیکھیں font کو ٹھک کرنے کے بعد ہی کتنا تمام editing ہو چکی ہے آپ نے تمام text کو اچھے طریقے سے edit کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے next move کر رہے کس طرح کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہو آپ وہ follow کریں گے تو آپ بہت زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی بلکہ آپ set کرنے کے بعد آپ اس پر کو بھی animation لگانا چاہے تو آپ کو اب insert app میں animation کا option آگیا ہے آپ easily add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تیکسٹ کو split option نظر آئے گا اس سے split کر دینا ہے different parts میں ایک line میں رکھ کے آپ Arabic English اور Urdu text کو split کر دینا ہے پھر آپ نے تھوڑا سا gap دینا ہے اور پھر اس کو split کر دینا ہے اس طرح آئیت کی انگلیش کو کپی کیا اور یہاں آکر پیسٹ کر دیا تو مطلب کہ آپ کو بار بار اب وہ ٹیکسٹ کی ایڈیٹن نہیں کرنی پڑے گی آپ کو فونٹ کلر سائز وغیرہ اب میں اردو ٹیکسٹ کو ایڈیٹ کرتی ہوں یہ ٹیکسٹ ہم ریموف کریں گے تو اب میں ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر رہی ہوں بلکل یہی میتھر آپ نے پارٹ سپلٹ کیے تھے پہلے آیت کو ریموف کر کے آیت ہوگی اس کو ہم نے ایڈ کر جانا ہے پہلے میں نے آیت نمبر وان کی تھی میں آیت نمبر ٹو کو آیت کر رہی ہوں اس طرح سے آیت نمبر ٹو آیت نمبر ٹو تمام آیات کو آپ اس طرح کلک کریں اور یہاں پر آپ تمام آرڈیو کلیکشنز مل جائے اور آپ نے آرڈیو کلپ ہے وہ آپ پر ایڈ کر دیں جی تو آپ کی آرڈیو بھی لگ چکی ہے اب آپ کا کام ہے سیف کرنا یہاں سیف کے بٹن پر کلک کریں گے اور آپ کی فیڈیو سیف ہو جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائی اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ میری تمام نیو ویڈیو کے نوٹفیکیشنز آپ تک آسانی پہنچ سکیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے دعوں میں ہاتھ رکھ اللہ حافظ